السلام علیکم گائز امید آپ لوگ سب خیر خیرت سے ہوں گے آج کا ویلوگ بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمیں افتاری کرنے عثمان والا کے پاس جانا تھا جنہوں نے ہمیں دعوت دی دی اور ہم وہاں پہنچ گئے ہم نے دیکھا کہ گلی اور سب کچھ مولا سب ویران ہیں لیکن ایک بندہ اپنے مولی صاحب کے پاس افتاری لے کے جا رہے ہیں لیکن جب ہم وہاں افتاری پہ پہنچے تو عثمان والا نے ہمارے لئے بہت خاص انتظام کیا تھا اللہ ان کو ت ترقی دے اور خاص ساتھ میں ہمارے کچھ دو جس میں ہنزلہ بھائی اور ابراہیم بھائی وہ نوشاد سر ہمارے ساتھ تھے تو افتاری کرنے کے بعد ہم پہنچے مدینہ ریسٹورنٹ پہ پہنچے وہ گیسٹ ہاؤس بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ بہت کلاس کا تھا مجھے میرے دوستوں نے انسس کیا کہ وہاں چلنے کے لئے میں بالکل اس پہ راضی نہیں تھا لیکن جب میں وہاں پہ گیا وزٹ کیا ماشاءاللہ جیسے ان کا وی ای پی سیٹ اپ آل مدینہ والوں کا بالکل ائرپورٹ کے اپوزٹ ہے بالکل سامنے ہے آل مالک کے جو ریسٹورنٹ ہے اس کے بالکل سامنے ہی ایک نئے آل مدینہ ریسٹورنٹ بن ہے جب ہم اوپر وہاں پہنچے فلور پہ بالکل تو وہاں ہم نے جب ویو چیک کیا وہاں کیا کلاس کا ویو تھا جو بات ہے میں اس کو ٹین بٹا ٹین دوں گا نمبر کیونکہ اس کا کلاس کا ویو تھا آپ کے سامنے ائرپورٹ ہے اور آپ یہاں پہ اللہ کے آسمان دلے یہا ہاں بیٹھے ہیں اور ہوا آپ کو لگ رہی ہے نیچرل ہوا یار میں اس کو جو ہے نا بہت میرے کو بہت پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا اور دوسری یہ بات کی ہے سیکیورٹی بھی ٹین بھائی ٹین دی کیونکہ آپ کی بائک آپ کے سامنے تھی آپ ہنڈر پرسنٹ سیٹسوائے تھے کہ یار میری بائک بھی سیوے میں بھی سیو ہوں اور دوسرا ان کی صفائی بھی کافی اچھی تھی وہاں میں حفیز بھائی ملیتے ہیں حفیز بھائی جو وہاں کے منیجر ہے وہ بھی ہمیں جانت ہیں تو اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں چاہے بھلائی اور ان کی طرف چاہے ان کی طرف سے ہمیں دی گئی تھی تو کافی مزہ آیا ہمیں اور پھر اتنے میں ہماری بی فلاو آگئی تھی ہم سب نے پیٹ بھر کے کائی ایسی کلاس کی بریانی تھی کیا بات ہے اس بریانی کیا کیا بات ہے آپ آئیں چیک کریں اور دوسرا پھر ہم یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یار مطلب کلاس دوسری یہ میں بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یار آپ جب بھی بریانی کا ہے اس کے بعد آپ چائے لازمی پیئے تو اس میں ہم نے بھی سوچا کہ یار چائے پی لیتے ہم نے چائے منگائی اور چائے بھی ماشاء اللہ بلکل چائے بھی اچھی تھی تو اتنی دیر میں ہمارے اوپر سے جاہز جا رہا تھا تو جب جاہز جا رہا تھا تو ہم نے سوچا پھر ہم بھی گھر چلیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا پھر ہم گھر پہنچے موبائل موبائل اپنا چارچ کیا موبائل چارچ کرنے کے بعد ہماری لیڈ خراب ہو گئی تھی ہم گھر پہنچے ایک سنتیس پہ 137 پہ ہم گھر پہنچے پھر ہم نے نوٹ کیا کہ ہماری گھڑی کی وچ خراب ہو گئی ہے اس کا سیل کل دلوانا ہے لازمی کی بھائیو اللہ فز